نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیر بیورز خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل دریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹوپک ہے خواب میں سورہ واقعہ پڑھنا اگر کسی بھائی بہن نے خواب میں سورہ واقعہ پڑھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں مال و دولت کی نعمت سے نوازے گا اگر آپ کی زندگی پہلے غربت میں گزر رہی تھی تو آنے والے وقت پر اللہ تعالیٰ آپ کو مال کسیر عطا فرمائے گا اگر آپ پہلے قید تھے اب آزاد ہوں گے اگر مقروض تھے اللہ تعالیٰ کرز کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے گا اگر پہلے پریشانیوں میں زندگی گھیری ہوئی تھی جینا مشکل اور مرنا آسان لگ رہا تھا تو اب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو جنت کی مانت کر دے گا آپ اپنے عزیز رشتہ دار دوستوں میں سبقت لے جائیں گے آپ کا نام اور عزت میں اضافہ ہوگا اور مال و دولت کی فراوانی ہو جائے گی اسی طرح خواب میں اگر کسی نے سورہ واقعہ لکھی ہوئی دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ گمراہ تھے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اسی طرح اگر آپ کے دشمن آپ پر حملہ آور ہیں اور آپ کو در اور خوف رہتا ہے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں تو سورہ واقعہ پڑھنے والا جس نے خواب میں پڑھی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دشمنوں سے امن عطا فرمائے گا اور آپ کو بزنس میں دین و دنیا میں اتنی ترقی ملے گی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لئے زندگی آسان ہو جائے گی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لئے نیک تعبیر بنائے ڈریم لینڈ سے شبیر آحمد کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ